نمستے دوستو سوادہ تھے آپ سب ہی کا میری چینل میں تو آج میں بنا رہی ہوں ڈیفرینس سٹائل میں آلو کی بھجیا آلو کی بھجیا تو ہم بہت ہی کھاتے ہیں لیکن اسے اس سٹائل میں بنایں گے تو بچے لوگ بہت خوشی خوشی سے کھاتے ہیں اسے بچے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم فرنس فرائز کھا رہے ہیں تو ہم اسے بلکل فرنس فرائز کے سٹائل میں ہی بنایں گے تو اس کے لیے میں نے چار آلو لیے ہیں آلو کو میں نے چھل لیے ہیں چھل کا میں نے ہٹا لیے ہیں اس کے بعد میں آلو کو اس طرح سے گول گول سیپ میں پہلے کاٹوں گی اس کے بعد میں آلو کو گول گول سیپ میں کاٹنے کے بعد اس طرح سے لمبے لمبے فرنس فرائس کی سٹائل میں کاٹنا ہے اس کے بعد آلو کو کاٹ کے ہم اچھے سے دھولیں گے اور اس کا پانی جھٹا لیں گے اب ہم یہاں پہ کڑھائی میں ایک چمچ تیل لیں گے تیل کو اچھا سے گرم ہونے دیں گے اور ہم اس میں زیادہ مسالہ ایڈ نہیں کریں گے ہم اس میں صرف ڈالیں گے خس خس ایک چمچ لگوک چھوٹا چمچ ہے اس لیے دو بات ڈالی ہوں اس کے بعد ہم اس میں صرف ہلدی کا پاورڈا ڈالیں گے تاکہ آلو میں ہلدی اچھے سے کلر ڈال جائے اور جلدی سے پک جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا خس خس چھوٹا چھٹکنے لگے گا تب ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی کا پاورڈر تو اس طرح سے بنا کے اپنے بچوں کو کھلائیے جرور بچے بہت خوشی خوشی کھاتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ڈال دیئے ہیں ایک چمچ ہلدی اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں تھوڑی سی لال میرچ کا پاورڈر کیونکہ میں ہاری میرچ نہیں ڈال رہی ہوں اس لئے تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا ہی لال میرچ کا پاورڈر ڈالی ہوں اور اس کے بعد ہم اس میں آلو کو ایٹ کر دیں گے اس طرح سے سبھی آلو کو ہم اس میں کڑھائی میں ڈال دیں گے اور پھر اس میں ہم چمچ چلا لیتے ہیں اور یہ بہت جلدی بننے والی ریسپی ہے بہت ٹائم نہیں لگتا اسے پکانے میں اس طرح سے ہم اسے تھوڑا دیر کے لیے اس طرح بھونجیں گے اور یہ جلدی سے پک جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ ریسپی کیسے لگ رہی ہے ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا جرور اور میرے چینل میں جو نئے ہیں وہ پلیس سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو لائک سیڑن سبسکرائب کریے اور بتائیے گا کمنٹ میں کہ ہمیں اس طرح سے سبجی بنانے کے بعد ہمیں بتائیے گا جرور اب ہم آلو آدھا پک چکا ہے تو ہم اس اسٹیج میں ہم نمک ڈالیں گے پہلے آلو ڈالیں گے تو آلو تھوڑا کرسپی نہیں بنتا اس لیے میں نمک بعد میں لاشٹ میں ایڈ کر رہی ہوں تاکہ آلو ہمارا کرسپی رہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگے آپ لوگ بھی ایک بار جرور ٹرائی کریے گا اس طرح سے آلو بنا کے اپنے بچوں کو کھلائیے اور یہ دیکھیں ہماری سبجی بن کر تیار ہو گئی